بیدار ہے ہر بار ہے جب وقت بڑے تیار ہے بیدار ہے ہر بار ہے جب وقت بڑے تیار ہے جو مشکل سے نہ ہارتے پاکستان ہی خودتار ہے اے دھردی روشن دن جیسی یہ رون کے دل آباد ہے اے جاہت جو یہ اپنوں کی یہ جاہت زنباد ہے اجب چیز ہے غزتِ آشنائی شہادت ہے مقبل و مقصدِ مومن نہ مالِ زنیمت نہ کشکر پشائی اب میں ملتوز ہوں آج کی اس تقریف کے میں آنے خصوصی آرپیو حضارہ جناب میر بیز نیاز صاحب سے کہ وہ سٹیٹ پر آئے ہیں اور ان واضیوں سے ان شہروں سے ان محسنین ایک موم سے خیالات پیز آفر میں آرپیو حضارہ جناب میر بیز نیاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل رانہ صاحب 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 جی پیو صاحبان پولیس صاحب السلام علیکم اشتیاق صاحب کی جو میں سمجھوں گا اتنا میرا تجربہ ہے نہیں بات کرنے کا یا تقریف کرنے کا اور یہ شیئر وغیرہ بولنے کا لیکن جو بھی میں کہوں گا دل سے آپ سے بات کروں گا جس وقت یہ مجھے آرڈرز آئے سی پیو سے کہ ہم نے ایک یعنیان منانا جائے تو آئی جی صاحب کا یہ اقدام سرانے والا ہے اور سرانے والا استحاد سے ہے کہ ہم پولیس ہم سران ہوگے ہماری افواج ہیں پاکستان ہوگی ایمین ہمارے جو عوان ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور یہ جو دیشتگردی کی ایک لہر چلی تھی اور اس میں جو اس ملک کے لگو کے ساتھ ہوا جو اس کی ریفارم آفیسرز کے ساتھ ہوا اس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے من کی دلیری کی اور جس طریقے سے انہیں ان نامسائب حالات کا مقابلہ کیا تو وہ کام ہے تو جس وقت یہ بات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوالاں کی لیے بہت سوالاں کی 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 ب بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں شہدات کی جاتی ہیں ان کی فیملیز کو بلایا جاتا ہے اور بہت سارا ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح سوالاں نے اپنی جان کا نزلانہ پیش کیا لیکن یہ جو غازی ہیں ان کے بارے میں زیادہ تن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے بھی تو کچھ کیا تھا انہوں نے بھی کوئی تکلیفیں صحیح ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور اپنی ڈیوژی کے دوران کہ جس کی وجہ سے ان کی شاید پھولی پھولی زندگی بدل جائے جیسے بھی کچھ ہمارے بھائیوں نے دیکھے ہیں کہ اگر ان کے ایسے قیمتی آزاب جو کہ آپ عادی ہیں ایک طرح سے ایک نارمل زندگی بسر کرنے کے اور اسی حالات میں جب آپ اس طرح کی زندگی پھر سے نہ بسر کر سکیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں اور ان چینجز کے بعد زندگی اس طرح کی رہنی نہیں پاتی جس طرح کی آپ سے پہلے گزار رہے ہیں سو جس طرح سے ہر ایک کو ہم نے ایک ایک کر کے دیکھا یہ ہمارے جو اتنے اٹھاوہ نوکسلز ہیں آیاز کے بارے میں آج مجھے پتا چلا مجھے اس سے پہلے پتا نہیں تھا تو یہ جو فنکشن آئی جی صاحب نے آرینج کرایا میرے خیال میں اس کی سب سے جو ایک نمائع خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ کن لوگوں نے کیا 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 ہے اور کتنی قربانیتی ہیں اور کتنی تکالیف سے وہ گزرے ہیں اور آج اگر وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں اور یہاں موجود ہیں اور ایک فہد زندہ سے پسط کر بھی رہے ہیں تو اٹلیسٹ ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملا ہمیں پتا چلا کہ انہیں نے کیا کیا جو ہمارے دو سارے یہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ کی بڑی قربانی ہیں آپ لوگ کی بڑی قربانی ہیں اگر آپ لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید آج ہم یہاں پہ موجود نہ ہو یہ آپ لوگ کی قربانیوں کے نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں ہمارے سامنے ہیں اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ان قربانیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے ان کو جتنا بھی سراحہ جائے یہ کہاں میں آخر میں آپ ساروں کا شکریہ لائے کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو شارٹ موٹس پر بلایا آپ لوگ آئے پہنچے یہ ایک بڑا چھوٹا سا ناظرانہ ہے جو آپ لوگ کو ایک ہی حتمت میں پیش کیا گیا ہے یہ آپ کی حتمت کا ازالہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر یہ ریفارم پہنا ہے اگر ہم لوگوں نے یہ ریفارم پہنا ہے تو ہم نے اس لیے نہیں پہنا کہ ہمیں کوئی کمپنسیشن ملے گی ہم نے یہ اس لیے پہنا ہے کہ ہم اس ملک کی حتمت کریں گے ہم اپنی جان کا ناظرانہ بھی پیش کریں گے اگر اس طرح کا موقع ہمارے ہمیں ہماری اوپر آتا ہے اور اس طرح کی کوئی امتحان ہماری اوپر آتا ہے کہ ہم اس کے کامیاب ہوں گے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ میں آپ کو پھر یقین دیراتا ہوں کہ یہ تو آئی جی صاحب نے پہلا قدم اٹھایا ہے اس کے بعد اس سے مزید بہتر افدامات ہم اٹھائیں گے اور جتنی بہتری ہم لے کے آسکتے ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے شکریہ مرچہ پاکستان کا